بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر پروسیڈنگ وید یونٹ نمبر فائف پائنٹ ٹو جنڈر انیکوالیٹی is ڈیٹریمنٹل ٹو سوسائیٹی یہ ایک ایسے ہے جس میں ہم جنڈر انیکوالیٹی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا ٹائٹل ہے جنڈر انیکوالیٹی is ڈیٹریمنٹل ٹو سوسائیٹی ڈیٹریمنٹل کہتے ہیں نقصاندے یا موزر مطلب جب عورت اور مرد میں فرق کیا جاتا ہے اور عورت سے امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے تو یہ معاشرے کے لیے نقصاندے ہیں اگر مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق نہیں ملتے تو یہ اوورال معاشرے کے لیے اس کی ترقی گیرہ ہمیں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس چپٹر میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی عبادی کا پچاس فیصد سے زیادہ حصہ خواتین پر مشتمل ہے پھر بھی انہیں مساوی حقوق نہیں دیے جاتے ان کی صحت کی سہلیات اور مناسب تعلیم سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے عورتوں کو جسمانی اور جذباتی لحاظ سے کمزور سمجھا جاتا ہے اور ان کو نازک مخلوق تصور کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں عورتوں کی جو حالت ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہیں عورتوں کو زندگی کے دور میں بہت سی رکاپتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مناسب تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں اور پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں ستر فیصد وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور دیہاتوں میں زیادہ تر لوگ انپڑھ ہیں اور نیرو مائنڈڈ بھی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے اور پھر دوسرے یہ کہ وہاں پر سکول بھی پرائمری تک ہیں اور جبکہ لڑکوں کے لیے ہائی سیکنڈری سکول ہیں اور والدین اپنی بچیوں کو شیئر نہیں بھیجنا چاہتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لیکن رائٹر لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت کرتا ہے اور وہ اسلام کے حوالے سے کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اس طرح وہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں لیکن جب آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے ہندان کو تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں یہ مضمون پاکستان میں عورتوں کے معاشر اور عورتی کے دار پر روشنی ڈال رہا ہے اور رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کی عبادی کا 50% سے بھی زیادہ حصہ عورتوں پر مشتمل ہے اس کے باوجود بھی انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے انہیں میاری تعلیم نہیں دی جاتی ہیلتھ فیسیلیٹیز اور نیوٹریشن نہ ہی اچھی وزاں ملتی ہے اور نہ صحت کی سہولیات کی جاتی ہیں ویمنہ کنسیڈر فریجائل ہیومن بینگ بوتھ فیسیکلی اور ایموشنلی انہار سوسائیٹی اور ہمارے معاشرے میں عورت کو کمزور یا نازک تصور کیا جاتا ہے فریجائل نازک یا کمزور پاکستان میں عورتوں کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ سیتر فیصد لوگ وہ ہیں جو دہاتوں میں رہتے ہیں اور وہاں سکول بھی پرائیمری تک ہیں اور زیادہ تر والدین انپرد اور نیرو مائنڈڈ ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے سمیلیلی توجہ رکھتے ہیں سمیلی روالی ہے روالی ہے پاکستان میں قدم شرکتی ہے پاکستان میں قدم شرکتے ہیں پاکستان میں حول کے پاکستان میں حمرتوں کو شرکتی ہے ومیر چوک محلود ہیں اور بیٹی ہی اٹھ سابستان میں حمرتوں گ معلوم میں sekali حمرتوں پاکستان میں جوارے کانتے ہیں جوارہ مولد کے در محلود میں قلب سامنا ہے جوارہ کچھان میں 3060$ to the hospitals and to the male doctors the poor alien women die by inches due to the sheer negligence of the male members if women are weak, pale and frail her offsprings will also be thin, weak and unhealthy it indirectly affects society badly because unhealthy people cannot contribute much to the progress of prosperity of a country اب ان لائنز میں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سی عورتیں بچے کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہیں کیونکہ ان کے male members سختی کرتے ہیں اور ان male doctors سے ان کا چیک اپ نہیں کروانا چاہتے اور انہیں hospital نہیں لے کے جاتے male nutrition is another factor responsible for poor family health in Pakistan according to medical experts more than 60% women in Pakistan have the deficiency of vitamin D عورتوں کو غزائی کلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور medical experts کے مطابق 60% خواتین میں iron کی کمی ہوتی ہے اس لیے ان کی health condition بھی satisfactory نہیں ہوتی and this worse situation observed during maternity period اور بچے کی پیدائش پیدران بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے اسی طرح jobs وغیرہ میں بھی ان سے متعازی سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں تنہا کم دی جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی jobs کو کیونکہ ساتھ ساتھ وہ family کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں the wrong one feel frustration and they follow victim to inferiority complex اس طرح سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ غیر مساوی سلوک کیا جاتا ہے their latin potentialities cease to function اور ان کی چھپوئی صلائتیں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں they think that they were very extensive in good for nothing and futile اور وہ کہ اپنے وجود کو بیکار سمجھتی ہیں اور futile سمجھتی ہیں they act as dumb driven cattle اور وہ مردوں پر depend کرتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح وہ act کرتی ہیں under these circumstances a nation cannot make progress اور ان حالات میں کوئی بھی نیشن جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی اس طرح وہ society کی progress میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتی اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ seeking of knowledge is the duty of every muslim کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو اسی طرح سے عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ if you educate a man اگر آپ ایک آدمی کو تعلیم دیں گے تو you educate an individual تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں لیکن جب آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے خاندان کو تعلیمی افتر بناتے ہیں جو ارتفاقر کرنا رہے ہیں جنگوں نے جو ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں جو ایسا مطلب یہی ہے یقینی افتر کیا ہے یہ ایسا کی حاصل کیا ہے جسا کی حاصل کرنا جسا کیا ہے لیے جسا کی حاصل کرنا